دنیا میں بہت کم ایسے لیڈرز گزرے ہیں جن کے بعد ان جیسی لیڈرشپ کسی کسی کو نصیب ہوئی ہے لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ایسے بہت کم لیڈر ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اپنی باتوں اپنے خیالات سے معتصر کیا ہے اور دنیا کسی ریبورٹ کی طرح ان کے پیچھے نہ چل پڑی ہو ایسے لیڈرز کو کرشماتی لیڈرز کہا جاتا ہے جن کے خیالات نظریات دوسروں کو اس حد تک متاثر کریں کہ وہ نہ صرف ان کے پیچھے چلیں بلکہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں پاکستان کی تاریخ میں قائد عظم کے بعد شاید ہی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہو جس نے عوام کی ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم نوہ بنایا ہو حال ہی میں عمران خان کے ہونے والے جلسوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے عمران خان کو ایک کرشماتی لیڈر ثابت کر دیا ہے عمران خان ملک میں اب سب سے بڑی آواز بن چکا ہے جو ملک میں انقلاب کی بات کرتا ہے عمران خان کا تعلق ایک متمول گرانے سے ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان شوکت خانم ہسپیٹل کے بانی جامعہ بریٹ فورڈ یونیورسٹری کے چانسلر اور سابقہ وزیراعظم پاکستان ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آنے والا یہ شرمیلہ لڑکا بعد میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نامور اور مشہور کپتان بنا انیس سو قطر سے لے کر انیس سو بانوے کی مدد تک پھیلے اس کیریئر میں جس قدر انہوں نے شہرت کمائی وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اپریل انیس سو تشینوے میں عمران خان نے پاکستان طریقہ انصاف کی بنیاد رکھی قومی اسمبلی میں عمران خان میاں والی کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے عمران خان دوہزار دو سے لے کر دوہزار ساتھ تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے عمران خان نے انیس سو بہتر میں کابل کالج میں فلسفہ پولیٹکس اور اکنومکس میں گریجویشن کیا پاکستان کا یہ مقبول ترین لیڈر کپتانی ملنے کے وقت ایک شائع بوائے کی ایسیت سے جانا جاتا تھا اپنی ہدایات کے لیے منجمنٹ کا سہارہ لینا پڑتا تھا لیکن آج یہ شائع بوائے برے مجمع میں انقلاب کی باتیں کرتا نظرات مختصر یہ کہ یہ لیڈر سابقہ وزیراعظم سیاستدان کرکٹ کا نامور کھلاڑی اور خالق دوست ہونے جیسی تمام خصوصیت رکھتا ہے لیکن پچھرے کچھ عرصے سے طریقہ انصاف نوجوانوں کی دل پسند جماعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے سابقہ وزیراعظم روز بار روز بڑھتی ہوئی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے دوسری جماعتوں کے لیے وہ بالے جان بنے ہوئے ہیں